بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا و مولدنا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم اچھا تو بچو آج ہم لوگ سیکھیں گے انٹیگریشن کی بیسک چیزیں یہ نا ایک آپ لوگ کی آسانی کے لیے بنائے ہوئے ہیں انٹیگریشن کو حل کرنے کے لیے تاکہ آپ لوگ آسانی سے انٹیشن سول کر سکے ہیں کچھ رولز بنائے گئے ہیں تو بیٹا آج کا لیکچر آپ لوگ کا اسی پی ہوگا کہ ہم لوگ انٹیگریشن کے جو بیسک رولز ہیں جن کی رولز کی مدد سے آپ لوگ آسانی سے انٹیگریشن کر سکو گے ان کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے دیکھیں بیٹا جی آپ لوگ کو یہ پتہ ہے کہ انٹیگریشن ہوتی کیا ہے انٹیگریشن ہوتی ہے جی انٹی ڈیریویٹری بھی سے بولتے ہوتے ہیں یعنی کہ جو ڈیریویٹری میں جو چیزیں آپ نے کی تھی نا اس کا سارا ریورس پروسس آپ لوگ کرتے ہیں جی انٹیگریشن میں اچھا اس میں سول کرنے کے لیے انٹیگریشن ڈیفرنٹ چیزوں کی ہوتی ہے اس کا سیمبل جو ہوتا ہے سامنے آپ کو ایک نظر آرہا ہے سیمبل تو اس سے پہلے بیٹا میں رولز کی بارے میں بات کر رہا تھا کہ انٹیشن کو سول کرنے کے لیے کوئی تیرہ رولز بنائے ہوئے ہیں اس میں دو بیسک رولز ہیں اور باقی سیمبلیفکیشن کے رولز ہیں سب سے پہلے جی آپ نے بات کرنی ہے پاور رول کی پاور رول کی سے کہتی ہیں یہ جب کبھی بھی آپ کو انٹیگریل سائن نظر آئے تو آپ نے سب سے بھی ٹرائی کرنی ہے کہ کیا اس کے اوپر پاور رول لگ رہا ہے اگر وہ نہیں لگ رہا تو پھر اپنے اگلی طرف جانے ہیں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو پاور رول سن جاتا ہوں پاور رول یہاں پر لکھا ہوئے جی اگر آپ کو اردو میں دیکھیں تو یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن موجود ہو اور اس فنکشن کی کوئی پاور ہو آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے اور اس فنکشن کی کوئی پاور ہے اور پاور کے اندر جو فنکشن ہے جس کی ڈسکیشن ہو رہی ہے اس کا ڈیریویٹیو آگے موجود ہو اس کا ڈیریویٹیو آگے موجود ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی پاور رول لگاتے ہیں انٹیگریشن پاور رول یہ ہوتا ہے کہ پاور میں آپ نے ایک ایڈ کرنا ہے اور ایڈیڈ ویلیو نیچے لکھنی ہے پلس اس میں کونسٹن لازمی ایڈ کرنا ہے جیسے میں نے بھی ایجامپل کی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے x کیوب that means کوئی فنکشن ہے آپ کے پاس x اس کی پاور ہے 3 اب آپ نے دیکھا کہ 3 کی پاور کے اندر جو فنکشن ہے that means 3 پاور اس کے اندر جو فنکشن ہے اس کا ڈیریویٹیو کیا آگے موجود ہے تو بھئی پاور کے اندر فنکشن ہے x اس کا ڈیریویٹیو 1 آگے موجود ہے تو بھئی جب پاور کے اندر والے موجود فنکشن کا ڈیریویٹیو آگے موجود ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے جی پاور میں ایک ایڈ کریں گے اور ایڈیڈ ویلیو نیچے آئے گی ایڈیڈ ویلیو ہوئی نیچے آجے گی اب دیکھیں جی ایک دوسری ایزامپل دی ہوئی ہے دوسری ایزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فنکشنل ایڈ سے لکھا ہوا ہے جی سائن ایکس اس کی ہول پاور 5 انٹو کوز ایکس ڈی ایکس اب دیکھیں دی ہمارے پاس یہ ایک فنکشن ہے ہمارے پاس یہ ایک فنکشن ہے فنکشن کیا ہے سائن ایکس فنکشن کیا ہے ہمارے پاس جی سائن ایکس اور یہ پاور کے اندر ہے اب دیکھیں کیا اس فنکشن کا ڈیریویٹیو آگے موجود ہے تو بھئی ہمیں نظر آ رہا ہے سائن ایس کا ڈیریویٹیو ہوتا ہے کوز ایکس وہ آگے موجود ہے ہم لوگ کیا کریں گے دی پاور میں ایک ایڈ کریں گے اور ایڈیڈ ویلیو نیچے آجے گی پلس سم کونسٹنٹ لازمی لکھنا ہوتا ہے انٹویشن کے کوسچن میں انڈ پہ آپ نے پلس سم کونسٹنٹ لازمی لکھنا ہوتا ہے تو بیٹا یہ تب پہلا رول جسے ہم لوگ بولتے ہیں پاور رول اب ہم لوگ بات کریں گے دوسرے رول کی بھی دوسرا رول ہے لوگ رول لوگ رول پہلے اس کی سٹیٹمنٹ سن لیں if a function has power minus one یا پھر power one in denominator جو denominator in power one ہوتی ہے actually وہ function کی whole power minus one ہی ہوتی ہے اور بات کرتی and the derivative of the function is present we will use لوگ رول پھر لوگ رول یہ ہے یہ صرف اور صرف تب لگے گا جب کسی function کی whole power minus one ہو function کی whole power minus one ہو یا پھر یہ کہلیں کہ denominator میں اس کی power one ہو denominator میں power one actually یہ power whole power minus one ہی ہوتی ہے اگر کسی function کی whole power minus one ہو تو اگر اوپر جائے گی تو کیا بن جائے گی پاور ہو minus one تو بھئی یہ function x ہے اس کی power کیا ہے ہمارے پاس minus one ہے اور اس کا derivative آگے مجود ہے آپ لوگ کہیں کہ سر یہاں پہ تو minus one نظر نہیں آرہا تو میں نے کہا ہے denominator میں اگر کسی function کی power plus one ہو تو actually اس function کی power minus one ہوتی ہے تو بھئی لوگ رول کیا ہوتا ہے جی لوگ of that function میں نیچے لکھا بھی ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس نیچے کوئی function ہے fx اس کی whole power denominator میں one ہے actually دیکھا جائے تو اس کی whole power کیا ہے جی minus one ہے اور اس function کا derivative view پر موجود ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے جی لوگ رول لگا دیں گے لوگ of that function plus some constant اچھا بھئی یہ دیکھیں جی یہ تو ہمارے پاس ہو گیا جی دو اور basic rules ہو گئی جب آپ نے کوئی question دیکھا اس میں power rule لگایا لگ رہا ہے تو balance good نہیں لگ رہا تو آپ آگے جائیں گے لوگ rule لگائیں گے دیکھیں اگر whole power اس کی minus one ہے ڈیزومیٹر میں one ہو تو اپر جائے گا minus one بن جاتی ہوتی ہے اگر whole power minus one ہے تو آپ لوگ rule لگائیں گے اگر function کی whole power minus one نہیں ہے whole power minus one نہیں ہے تو آپ لوگ rule کبھی بھی لگائیں گے لوگ rule صرف اور صرف تب لگے گا جب کسی function کی whole power minus one ہو اچھا جی آپ نے دیکھا کسی function میں power rule بھی نہیں لگ رہا log rule بھی نہیں لگ رہا تو بیٹا اب آپ لوگ کیا کریں گے اب آپ لوگ جائیں گے rules of simplification simplification کے rules کی دستہ طرف جائیں گے simplification کا پہلا rule کیا ہے simplification کا very first rule یہ ہے constant completion یہاں پہ heading نہیں دی ہوئی آپ لوگ heading بھی دے سکتے ہیں constant completion constant complete کرنا بھی میں پہلے اس کو پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد میں اس کو explain کرتا ہوں کہتا جی if while applying any rule integration میں کوئی بھی rule لگاتے ہوئے جو ہم rule بات کریں گے ان کو this rule کا نام دے دیں آپ لوگ جو ہم لوگ rules پڑھیں گے while applying any rule there is a deficiency of any constant in a derivative اچھا بھی اگر اس کے derivative میں کسی constant کی کمی ہو we will multiply and divide with that constant بھی بات یہ ہے آپ لوگوں نے کوئی بھی rule لگانا تھا جیسے ابھی تک ہم لوگ اس طرف دو rules پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کونسا rule پڑھ کے آئے ہیں power rule پڑھ کے آئے ہیں اور log rule پڑھ کے آئے ہیں فرطر ہم آگے بھی جا کر rules پڑھیں گے تو constant completion یہ ہوتا ہے پہلا rule ہوتا ہے simplification کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی rule لگا رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ function کا derivative آگے موجود ہے بس کمی کسی constant کی ہے derivative میں کمی کسی constant کی ہے جیسے x cube کا derivative ہوتا ہے x cube کا derivative ہوتا ہے جی 3 x square آپ کے پاس question میں x cube کے آگے آپ کو چاہیے x cube کا derivative چاہیے آگے x square لکھا ہوا ہے لیکن ساتھ 3 نہیں لکھا ہوا 3 ہے constantر میں اگر آپ پس کسی constant کی کمی ہے تو آپ وہ constant کی کمی پوری کر دیں گے اس constant سے multiply اور divide کر کے آپ دیکھیں میٹا جی نیچے example دی ہوئی ہے آپ کے پاس let's ہے جی integral 2x plus 1 whole power 3 into dx آپ نے دیکھا کہ power کے اندر جو function ہے اس کا derivative کیا بنتا ہے جی 2x plus 1 کا 2x plus 1 کا derivative اگر چیک کریں تو 2 بنگتا ہے کیونکہ 2x کا derivative 2 اور 1 کا 0 تو ہمارے پاس 2x plus 1 کا derivative بنتا ہے 2 تو بھئی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کمی 2 کی تھی ہم لوگ اب constant complete کر رہے ہیں کیسے جی by multiplying and dividing by 2 multiplying and dividing by 2 آپ نے 2 سے divide بھی کر دیا آپ نے 2 سے multiply بھی کر دیا اب دیکھیں دی constant پورا ہو چکا ہے اب power کے اندر جو function ہے that is 2x plus 1 کیا اس function کا derivative 2 مجود ہو گیا اب آ چکا ہے نا اب ہم لوگ کیا کریں گے جی power میں ایک add اور added value نیچے 2x plus 1 کی power 3 تھی 3 plus 1 کیا تو وہ 4 ہو گیا اور added value 4 نیچے بھی آ دے گا plus آپ نے پڑا جی ساتھ اس کے c لازمی لکھ لینا ہے تو i 2x plus 1 whole power 4 divided by 8 plus c اچھا جی اس کی ایک اور example کی ہوئی ہے دیو یہ ہے جیسے مارے پاس اگر لکھا ہوئے جی integral sign کے ساتھ dx over ax plus b آپ دیکھ رہے جو denominator میں function ہے اس کی whole power 1 ہے اور اگر broader view میں دیکھا جائے تو اس کی اوپر لے جائیں تو اس کی power minus 1 بنتی ہے جب power minus 1 بنے تو آپ لوگ rule لگاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جو function ہے اس کا derivative موجود ہو ax plus b کا derivative ہوتا ہے a into 1 that means a ہوتا ہے a constant term ہے اب دیکھیں تو اس کے جی derivative میں ایک constant کی کمی ہے constant is a ہم لوگ کیا کریں گے جی a سے multiply بھی کر لیں گے a سے divide بھی کر لیں گے اب ہم نے دیکھا جو function ہے ax plus b اس کی whole power minus 1 بھی ہے جب a سے آپ multiply اور divide کر چکے ہو تو اس function کا derivative بھی آگے موجود ہے a اب آپ لوگ کیا کرو گے جی جو باہر وانہ مرے لکھا تھا وہ تو بھی ایسی آ دیکھا اب لوگ rule apply کریں گے جی log of ax plus b plus c آپ نے لکھا کس کا جی constant کا plus c constant یہ simplification کا تھا جی first rule اب ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں simplification کے second rule کی طرف اچھا بیٹا جی جب یہ rules کر لیں گے ہم لوگ ایک دفعہ سمجھ دیں گے تو اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی انشاءاللہ questions بہت easy ہو جائیں گے آپ کو پوری کی پوری integration بہت آسان لگے گی اگر ایک دفعہ آپ لوگوں نے یہ rules اچھی طرح سے سمجھ لیے تو سیکنڈ جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا جو rule ہوتا ہے اس کے simplification کے rules میں that is expanding power آپ نے دیکھنا ہے جیسے آپ کے پاس اس کی direct example سے اس کا سمجھ لگے گی آپ کو expanding power کے آپ نے power expand کرنی ہے جیسے آپ کے پاس ایک question ہے x minus 1 over x whole power cube آپ نے دیکھا کیا اس کا سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کیا اس کے اوپر power rule لگ سکتا ہے تو بھئی اس کا derivative ہوتا ہے x کا 1 اور minus 1 over x derivative ہوگا minus 1 over x آگے constant کی کمی نہیں ہے بلکہ پورے variable کی کمی ہے جس کا derivative آگے موجود نہیں ہے whole power بھی minus 1 ہے تو low rule بھی نہیں نکھا سکتے constant کی کمی بھی نہیں ہے آپ constant بڑھا کر دیں تو پھر آپ لوگ آو گے expanding power کی طرف کس کی power expand کر دیں گی اب a minus b whole cube آپ کو فارمولہ پتا ہے a cube minus b cube minus 3 into a into b into a minus b ہم نے یہ لکھا اب بیٹا جی اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہ بن گیا x cube minus x power minus 3 into dx minus 3 x سے 1 over x cancel ہو گیا تو باقی ہمارے پاس آجے گا x 1 over x cancel ہو گیا باقی minus 3 x minus minus plus 3 into 1 over x اور integration میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ functions plus یا minus ہو رہے ہوں اور ان کے ساتھ ایک ہی integral sign ہو تو ہم ہر ایک کے ساتھ الگ integral sign لکھ سکتے ہیں ہر ایک کا الگ integration لے سکتے ہیں تو بیٹا دیکھیں اب آپ کے پاس بن چکا ہوا ہے x cube dx minus integral sign x q power minus 3 into dx minus 3 x power 1 into dx plus 3 into 1 over x dx اب دیکھیں پہلا دیکھیں پاور ہے 3 اس کے اندر جو function x اس کا derivative ہوتا ہے 1 آگے موجود ہے نام ہی لکھا تو آپ کو بتا 1 موجود ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر power rule لگائیں گی that means power میں ایک add value نیچے minus پاور کیا تھی minus 3 پاور کے اندر فن x اس کا derivative ٹھیک ہے بھٹا جی minus 3 coefficient کے دور پی ایسے رہے گا x کی power 1 ہے اچھا 1 کے اندر جو power function ہے اس function کا derivative موجود ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے function میں ایک add کریں اور added value نیچے آجے گی plus 3 1 x x کی all power دیکھیں تو minus 1 منتی ہے تو بھئی یہاں بھی کیا لگ ایک آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ نے integration لئی اور آپ نے کسی بھی integration کے ساتھ constant کیوں نہیں لکھا تو بھئی اس کا answer یہ ہے کہ constant آپ لوگ نے ایک ایڈ کرنا ہے وہ end پہ آپ ایڈ کر لیں گے جب آپ سارے سارے integration لے چکے ہوں گے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے x کی power 4 divided by 4 minus x 2 divided by minus 2 minus 3 times x 3 power 2 divided by 2 plus 3 log of x بھرے اس کو بس simplify کی ہم نے تو ہمارے پاس یہ آگیا x 4 4 plus x power minus 2 minus 3 x square divided by 2 plus 3 log of x plus some constant may بھی تو بھئی یہاں بھی کہا دے گا پھر log of x آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ نے integration لئی اور آپ نے کسی بھی integration کے ساتھ constant کیوں نہیں لکھا تو بھئی اس کا answer یہ ہے کہ constant آپ لوگ نے integration لے چکے ہوں گے آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا بنتا ہے x power 4 divided by 4 minus x power minus 3 plus 1 minus 2 divided by minus 2 minus 3 times x power 2 divided by 2 plus 3 log of x بھرے اس کو بس simplify کیا ہم نے تو ہمارے پاس یہ آگیا x 4 plus x power minus 2 minus 3 x square divided by 2 plus 3 log of x plus some constant may بھی ابھی تک آپ لوگ کو یہ lecture بہت لگ رہا ہو جن لوگوں نے rules کے بارے میں کبھی نہیں سنا ان کو یہ ہی لگے گا یہ تو بس x ٹرائی کو چیز ہیں لیکن ایک دفعہ اگر آپ لوگ یہ rules سیکھ جائیں گے اس کے بعد اگر آپ لوگ integration کریں گے تو دیکھنا بیٹا آپ لوگ کو integration بہت آسان لگے گی اب ہم لوگ next rule simplification آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کے اوپر power نہیں لگا سکتے power کیونکہ منس 1 نہیں ہے تو لوگ بھی لگا سکتے simplification کے پہلے دو rule بھی لگ رہے تو اب یہ ایک نیا rule آگیا rationalization جو نیچے function ہے آپ اس ساتھ multiply اور divide کریں گے درمیان میں جو main ہمارے پاس آجے square root x plus 1 minus square root x whole divided by اب نیچے a plus b into a minus b کیا formula ہوتا ہے a square minus b square that means x plus 1 whole square minus root square x whole square root square سے square cancel ہو جائیں گے باقی مرحب بچے x plus 1 minus x تو میرہ جی اب ہمارے پاس بچا ہوا ہے integral sign میں a under root x plus 1 minus under root x bracket 1 into dx نیچے باقی 1 بچا اسے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی ابھی میں تھوڑے پہلے اگر آپ پاس ایک integral sign ہو اور دو یا دو سے درہ function plus یا minus ہو رہے ہمارے پاس x plus 1 میں نے اس کو ڈیٹ کر دیا ذرا k square root کا مطلب ہوتا ہے power 1 by 2 میں نے وہ لکھ دیا minus x power 1 by 2 پاور کے اندر جو function ہے کیا اس کا derivative آگے مجود ہے تو ہم لوگ کیا لگائیں گے جی power رول لگائیں گے پاور رول power میں ایک add added value نیچے یہ چیز x plus 1 کے ساتھ کی اور یہ چیز x کے ساتھ بھی کی x plus 1 کی power 1 by 2 plus 1 it will be 3 by 2 اور نیچے 1 by 2 plus 1 3 by 2 اور اس کو صور لکھیں تو it will be 2 by 3 minus 2 by 3 x 3 power 3 by 2 plus sum constant یہ آپ کا 3rd rule بھی clear ہو گیا ہے اب ہم لوگ next rule کی طرف چلتے ہیں next rule long devian long devian آپ لوگ تب لگاتے ہیں جب کبھی آپ کے پاس function کون سا ہو بیٹا جی improper fraction ہو improper fraction ہو improper fraction آپ لوگ نے previous classes میں پڑھا ہو ہے اور first time میں پڑھ کے آئے ہو ہیں جی improper fraction کہتے ہیں جس میں denominator کی degree numerator کی degree سے بڑی نہ ہو یا تو numerator اور denominator نیومیلیٹر کی ڈگری سیم آجیں یا پھر نیومیلیٹر کی ڈگری بڑی آجیں گریٹر ہو جی تو ایسے fraction کو بولتے ہیں improper fraction کو long division ہی سے آپ لوگ proper fraction میں convert کرتے ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس ایک example ہے x cube plus 2x square plus 1 whole divided by x square plus 1 آپ اس کو پہلے long division سے proper fraction سے convert کریں گے آپ لوگ divide کریں گے long division method سے x cube plus 2x square plus 1 آپ نے اندر رکھا اور آپ نے اس کو divide کر دیا x square plus 1 اس کو بہار رکھنے x square کو x سیمت لے کریں گا تمہارے پاس x cube بنے simplify کرنے کے بعد x plus 2 اور باقی جو آپ کے پاس remainder بچ رہا ہے that is minus x minus 1 آپ بیٹا جی اس کو لکھیں گے hold fraction کی form میں لکھیں گے تو ہمارے پاس لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو x plus 2 ہے وہ لگا جاتا ہے plus remainder our divisor caution plus question کیا ہے x plus 2 plus remainder کیا ہے minus x minus 1 diviser کیا مارے پاس x square plus 1 اب بیٹا جی میں نے بتایا تھا اگر دو یا دو سے زیادہ functions موجود ہوں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی ان functions کو الگ الگ ان کا integration لے سکتے ہیں اب دیکھیں مارے پاس x plus 2 ہم نے x کا integral الگ سے لیا plus 2 into 1 dx اس کا integral لگ سے لیا اچھا ایک بات بیٹا جی ابھی بتا دوں یاد رکھ جب کبھی آپ کے پاس integration of 1 آجے گا آگے اس کا dx لکھا ہوگا تو 1 کی integration x ہوا کرے گی اچھا میں step کو کمیلیڈ کرلوں مائنس دونوں میں تھا x میں بھی تھا اور 1 میں بھی تھا میں نے مائنس لے ریا کومن باقی مارے پاس بچہ x plus 1 whole divided by x square plus 1 اب بیٹا جی آگے دیکھیں x کی integration کیا ہوتی ہے آپ لوگ کو پتہ ہے اس کی whole power کیا مجود ہے تو power میں ایک added value نیچے تو بیٹا جی یہ کیا ہمارے پاس x کی power 2 divided by 2 plus 2 کو افشن کے طور پر ایسی آگیا 1 کی integration میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ x ہوتی ہے minus اب جی اوپر ہے x plus 1 میں x کے نیچے x 2 plus 1 الگ کر رہا ہوں 1 کے نیچے x plus 1 الگ کر رہا ہوں اب x کے نیچے اگر x plus 1 الگ کر دی جائے تو minus 1 x plus 1 ہے اس کے بارے میں ہم لوگ discuss کریں گے rule number 6 میں کیونکہ یہ rule number 6 کی x square plus 1 اگر اس کی whole power دیکھ تو 1 بنتی ہے denominator میں power plus 1 ہو تو numerator میں جا کر دیکھ جائے تو کیا بنتی ہے minus 1 اور function derivative کیا ہے x square plus 1 کی whole power 1 ہے اس whole function derivative 2 x تو آپ نے دیکھا کہ اس کا derivative اوپر مجود ہو سکتا ہے اگر constant پورا کر لیا جائے تو ہم لوگ اس میں constant پورا کریں گے اوپر x ہے تو اس کو 2 سے multiply بھی کریں گے اور اس کو 2 سے divide بھی کریں گی تو میں نے اس حصے کو multiplying and dividing by 2 کر لیا ہے اب بیٹا جی یہ مارے پاس ہو چکے ہے 1 by 2 دوائیڈ کیا تھا اوپر 2x x square plus 1 اگر آپ x square plus 1 کی whole power دیکھیں تو whole power نیچے بن رہی ہے 1 اور یہ بنتی ہے whole power minus 1 یہ پہ لوگ رول لگے گا کیونکہ مجھوز ہے تو کیا لکھیں گے جی لوگ of function لکھیں گی اگلے ایسوے کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ہم لوگ rule number 6 میں discuss کریں گے rule number 6 میں discuss کریں گے تب ہی solve کریں گی یہ question پرانی ہو سکا کیونکہ وہ اگلا ہے ساتھ ساتھ کا پارٹ ہے تو اس کو بھی ہم لوگ discuss نہیں کر رہے تو یہ تو تھا long dvian یا پھر اس کو بولتے ہیں ہم لوگ fourth rule کے discussion کر لی اب ہم لوگ fifth rule کی طرف آتی ہیں جی اس کا fifth rule ہے ہمارے پاس actual dvian بھئی actual dvian کیا کہتے ہیں جی if the power of denominator and numerator in a function is same and an extra constant is present in the denominator we will add and subtract that constant in the numerator بھئی دیکھیں آپ کے پاس numerator اور denominator کا function same ہو ان کے degree power آپ کو same نظر آ رہی ہو سکتا نیچے کوئی extra power بھی whole اگر آپ کے پاس same نظر آ رہا ہو variable اور نیچے آپ کو کوئی اضافی constant نظر آ رہا ہو تو آپ وہ constant function میں add بھی کر دیتے ہیں اور subtract بھی کر دیتے ہیں یہ actual 3 ہے نا بیٹا جی تو دیکھیں دی اگر آپ کے پاس ہے ایک example دیو یہ میں x over x plus 3 بھی تو function میں دیکھیں جی نیچے جو function ہے اوپر بھی function almost ایسا ہی ہے لیکن نیچے کوئی extra constant موجود ہے ہم لوگ اس constant سے plus اور minus کریں گے numerator میں پلاس اور منس کر لیا اوپر دیکھیں x plus 3 کے ساتھ لگ کر لیا minus 3 کے ساتھ لگ کر لیا use ہوگا تو آپ لوگ کو بات چال جائے گا کہ actual dvn کیا ہوتی ہے 3 point 6 question 3 point 3 میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو clear ہو جائے جیدہ تو بیٹا تھی x plus 3 x plus 3 minus 3 x plus 3 x plus 3 x plus 3 cancel ہو گیا باقی integral of 1 dx minus 3 times 1 x plus 3 اب اس کے اوپر دیکھیں جی ساف نظر آرہا جو نیچے لئے function اس کی whole power نیچے 1 ہے اگر اوپر لگ جائیں تو منس 1 منجد ہے اگر whole power منس 1 ہے تو ہم لوگ کہیں کہ 3 into log of x plus 3 function آج گا plus c بیٹا یہ تھا 5 rule actual dvn اب ہم لوگ بات کریں گے چھٹے رول کی اور یہ آج کا آخری رول ہوگا ہمارا 10 inverse rule اس کا نام ہے if the square of the constant term and square of variable term is in the denominator اور یہ دونوں square sum ہو رہے ہوں گے add ہو رہے ہوں گی and derivative of variable function is present we will apply 10 inverse rule بیٹا جی کیا یہ رہا ہے اس کو اس طرح سے سن لیں اگر denominator میں constant function کا square plus variable function کا square موجود ہو اور variable function square کے اندر کے function اس کی بات ہو رہی ہے اور variable function کا derivative موجود ہو تو ہم لوگ 10 inverse rule لگائیں گے وہ ہوتا کیا ہے جی وہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ کہ کیا ہوتا ہے example میں clear ہو رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہو اچھا جی اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہو 1 over a square plus x square دیکھیں نیچے کیا ہے a constant ہے constant function کا square plus x variable ہے variable function کا square ہے into dx اور variable function x ہے یہاں یہ بات ذہن میں رکھئے گا variable function x ہے اس کے اوپر اس کا square ہے کچھ بچے فرد جذبات میں آگے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ x square ہی function ہے function یہاں پہ x square اوپر rule کا آرہا ہے یہ نیچے example لکھو یہ بیٹا جی لائٹ نظر آرہا لیکن اس کو دیکھیں گا بیٹا گھور کیجئے کہ میں بول بھی رہا ساتھ میں one over a square plus x square یہاں پہ a constant function ہے جبکہ x variable function ہے ہم لوگ بول سکتے ہیں constant function square plus variable function square ہو تو rule کیا ہوتا ہے جی one constant function into 10 inverse variable function divided example دیکھتے ہیں جی آپ کے پاس لکھا ہوئے ہے cos x over 3 plus sin square x بھئی اس کے آگے dx لکھ لی جی گا وہ by mistake dx نہیں لکھا جا سکتا تو کیا ہوگا جی آپ نے چیک کرنا ہے کہ 3 ایک constant function ہے لیکن یہ کس constant function کا square ہے تو ہمیں پتا ہے 3 is a square root 3 تو بھی ہم نے square root لکھ لیا 3 کو square root بھی لکھ لیا تو لکھا جا سکتا ہے اب مارے پاس من گیا square root 3 square plus sin x square آپ دیکھیں یہ function من گیا مارے پاس نیچے constant function square plus variable function square اور اوپر variable function derivative بھی مجود ہے sin x derivative cos x square کے اندر مارے function کا derivative مجود ہونا چاہیے تو بھئی آپ یہاں پہ 10 inverse rule کیسے لگائیں گے 1 number constant function into 10 inverse variable function divided by constant function بھی یہاں پہ 1 number under root 3 under root 3 ہمارے پاس constant function تھا into 10 inverse sin x sin x ہمارے پاس variable function تھا divided by under root 3 جو ہمارے پاس constant function تھا plus constant c آجے گا ہمارے پاس integral کا تو بیٹا یہ ہم نے 6 rules آج discuss کی ہیں باقی 6 rules simplification کے ہم لوگ کل discuss کریں گے انشاءاللہ next lecture میں discuss discuss کریں گے تو بیٹا جی آپ لوگوں کو یہ شاید لگے کہ یہ ایسے حصد دادیے ہیں یقین جان لیں بیٹا اگر آپ لوگ یہ rules اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے with examples تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پوری integration بہت آسان لگے گی اور انشاءاللہ یہ کبھی نہیں آپ کو بھولے گی اور آپ لوگ کو یہ تو پتہ یہ ہے کہ chapter number 3 میں 33 ماس کا پر آتا ہوتا ہے اور اس کو آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں چھوڑنا اوکے بچوں اللہ حافظ انشاءاللہ کل باقی next lecture ہم لوگ باقی rules کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دی جائے گی بیٹا جی اوکے بچوں اللہ حافظ